نمسکار سواغت ہے آپ کا شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ جو گازی آباد سے ہے گازی آباد پہنچے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات سائب آباد ریپیڈ ایکس اسٹیشن کا وہ جائزہ لیں گے پی ایم موڈی کی تیاریوں سے پہلے اسٹیشن کا نریکشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں موکی منتری یوگی آدھتنات سولہ اکٹوبر کو ریپیڈ ریل کا پردان منتری موڈی اگھاٹن کریں گے اس سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے موکی منتری یوگی آدھتنات گازی آباد پہنچ چکے ہیں دیش کی پہلی ریپیڈ ریل کو سولہ اکٹوبر کو پردان منتری موڈی ہری جھنڈی دکھائیں گے اور اس سے پہلے یہاں پر تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے اسی کا نریکشن کرنے کے لیے گراؤنڈ زیرو پر موکی منتری یوگی آدھ اتنات گازی آباد پہنچ چکے ہیں ساحب آباد ریپیڈ ایکس اسٹیشن کا وہ جائزہ لیں گے چونکہ سولہ اکٹوبر وہ دن ہوگا جب لوگوں کا انتظار سماپت ہو جائے گا اس ریپیڈ ریل کا ادھتن ہو جائے گا پہلے چرن کا کارے مکمل ہو گیا ہے ایسے میں پردان منتری موڈی سولہ اکٹوبر کو ہری جھنڈی دکھا کر اس ٹرین کو روانہ کریں گے آنے والے دنوں میں دلی سے میرٹ کی دوری بہت کم ہو جائے گی اس ٹرین کے سنچالن کے بعد اسے ایک میل کا پتھر بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ دیش کی پہلی ریپیڈ ریل ہے ایسے میں اس موقع پر تیاریوں میں کوئی کور کسر نہ رہنے پائے وہ اس تنشت کرنے کے لیے مکہ منتری یوگی آدھتنات گازی آباد پہنچ چکے ہیں آپ سے تھوڑے دیر بعد وہ ساحب آباد سٹیشن پہنچ کر تیاریوں کا لیرکشن کریں گے اس کا جائزہ لیں گے تو گازی آباد پہنچ چکے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنات تو سولہ اکٹوبر کو پردانمتری موڈیز کا ادھتنات کریں گے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دیش کی پہلی ریپیڈ ٹرین ہے لمبے سمیسے اس پریوجنا پر کام چل رہا تھا اور اس کے سنچالن کے بعد میرٹ سے دلی کی دوری بہت کم ہو جائے گی چونکہ اس روٹ پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے مدی نظر ڈبل انجن کی سرکار نے فیصلہ لیا کہ دیش کی پہلی ریپیڈ ریل دلی سے میرٹ کے بیچ میں چلائی جائے گی آبچوکی پہلے چرنڈ کا کارے پورا ہو چکا ہے لہٰذا سولہ اکٹوبر کو اس کا ادھتنا ہو جائے گا پردانمتری موڈی ہری جھنڈی دکھا کر اس ٹرین کو روانہ کریں گے تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں گے پی ایم موڈی سولہ اکٹوبر کو ساہیب آباد اسٹوشن سے ریپیڈ ریل کو ہری جھنڈی دکھائیں گے اس کا ادھتن کریں گے اور اس کے بعد سی ایم یوگی ہنڈین ائرپورٹ سے لکناؤں کے لیے آج روانہ ہو جائیں گے نیرکشن کرنے کے بعد سولہ اکٹوبر کے کاریکٹرم کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پر مکہ منتری یوگی آدھتناتھ گازے باد پہنچے ہوئے ہیں دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر جائزہ لینے کے لیے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ گازے باد پہنچ چکے ہیں اور یہاں ساہیب آباد اسٹیشن پر تیاریوں کا نیرکشن کریں گے اس کے بعد ہنڈین ائرپورٹ سے وہ لکناؤں کے لیے اڑان بھریں گے دوسری تصویر میں آپ پر روانہ کریں گے وہ ریپیڈ ریل جس کے سنچالن کا انتظار لمبے سمیہ سے لوگوں کے من میں ہے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ دن وہ گھڑی آئے گی جب وہ ریپیڈ ریل کا سفر کریں گے اب یہ حالی میں تصویریں سامنے آئی تھی جب کیندری منتری وی کے سنگ ریپیڈ ریل کا سفر کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس دوران انہوں نے بھی نیرکشن کیا تھا کیا خوبیاں کیا خاصیت ہے اس ریپیڈ ریل کی اور چونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے چ سیرنڈ کے کام کے پورا ہونے کے بعد جہاں تک ٹریک کا نرمار ہو گیا ہے اسٹیشنز کا نرمار ہو گیا ہے وہاں تک اس ریپیڈ ریل کا سنچالن شروع کیا جا سکے اور اسی کے مدد نظر سولہ اکٹوبر کو پردانمتنی مودی اس ریپیڈ ریل کو ہری جھنٹی دکھا کر روانہ کریں گے رامپور سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کارتوس کان میں بڑا فیصلہ آیا ہے سبھی چوبیس پولس کرمی دوشری قرار دیے گئے ہیں ای ڈی جی سی پرتاپ موریا نے فیصلہ سنایا ہے دس اپریل دوہزار دس سے جھوڑا ہے معاملہ اسٹی ایف کی ٹیم نے سی آرکی ایف کے دو حوالداروں کو گرفتار کیا تھا ایسٹی ایف نے ان کے قبضے سے بھاری ماترہ میں کارتوس انساس رائیفل اور نگلی بھی برامت کی تھی ان دونوں حملہ وروں کے نشاندہی پر علاہباد مرادہ بار بس کی گھونڈا بنارہ صحیب کئی زلوں سے پولس پی ایسی کے آرمورر کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسی معاملے میں اب بڑا فیصلہ آیا ہے ہمارے سوئیگی وشال سکسینہ ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں وشال بستار سے بتائیے اس فیصلے کی بارے میں ایسٹی ایف نے ان کے قبضے سے بھاری ماترہ میں کارتوس انساس رائیفل اور نگلی برا موضوعی تھی اس کے بعد جب ان دونوں حملہ وروں سے پوستاج کی گئی جن کی نشاندہی پر علاوات مرواد بستی گونڈا بنارہ اور بیہار کئی جگہ سے جتا ہے اور اس میں اور آروپی جتے پولس پی ایسی کے آرمورر جتے ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب سے دو یا در سے یہ معاملہ چلتا تھا جس کے بعد آج اس نے فیصلہ آیا ہے جس میں چوبیس جو آروپی ہیں پولس کرمی انہارے ان کو دو جی قرار دیا ہے بہت شکریہ وشال آپ کو ہمارے ساتھ جھونے کے لئے جانکاریم تک پہنچانے کے لئے اور اب خبر پریاغراس سے جہاں پر انڈرورڈ ڈاؤن ببلو شواستو پیشی پر آنے سے ڈر رہا ہے ببلو کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے ببلو شواستو نے بریلی جیل سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے پیشی کی گوہار لگائی ہے چرچس سرافہ کاروباری پنکج مہندرہ کے اپارن کانڈ میں گواہی دینے کے لئے ببلو کو پیش ہونا ہے حالانکہ زلا جج کوٹ نے اس کے عرضی خارج کر دی ہے کوٹ نے سول اکٹوبر کو بیان کے لئے اسے تلت کیا ہے ببلو ڈاؤن کو ڈر ہے کہ بریلی سے پریاغراس کے سفر میں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پانچ ستمبر دوہزار پندرہ کی رات دکان بند کر کار سے گھر جاتے سمیں سرافہ بیوسائی پنکج مہندرہ کو اگواہ کیا گیا تھا اسی ماملے پر ببلو کی گواہی ہونی اور آگرہ کی تاج گنج علاقے میں فرضی ادھیکاری بن کر تھگی کی کوشش کا ماملہ سامنے آیا ہے آروپی نے کمیشنور کاریالے کا آئی کارڈ دکھا کر پچاس ہزار روپے کی مانگی روپے نہیں دینے پر ای ڈی اے میں شکایت کرنے کی دھمکی بھی دی جس کا ویڈیو تیجی سے وارل ہو رہا ہے پیڑی تشخص نے آروپی کی اخلاف منڈل آئیوک کی اخلاف شکایت کی بارہ بنکی میں پولس کی پروحابی کاروائی سے بھو مافیا سنجے سنگلہ کو پانچ سال کی سزا ہوئی ہے اور کوٹے دس ہزار روپے کا ارث دنڈ بھی لگایا ہے دوشی بھو مافیا سنجے سنگلہ نے سنگلہ ریزڈنسی کمپنی بنا کر زمین اور مکان کے نام پر کرونوں روپے ٹھگ لیے تھے سرگنا سنجے سنگلہ کو مکھی نائک میسٹریٹ نے پانچ سال کی کارواز اور دس ہزار روپے جرمانی کی سزا سنائی سنگلہ کا معاملہ پولس ویبھاگ نے آپریشن کنوکشن کے تحت چنہت کر رکھا تھا سال بھر کے اندر ہی سزا سنائی گئی بتا دیں کی ویشالی شیواستوں نے سنجے سنگلہ کی خلاب بارابنگ کی نگر کوتوالی میں ایک سال پہلے دھوکہ دڑی کا مقدمہ درج کر آیا تھا موسیقی ایک راج استری بھو مافیا ہے اس بھو مافیا اور اس کے ساتھیوں کے برد کھل اکتیس ابیوگ ابھی تک بنجکرد ہوئے ہیں جس میں دو ابیوگ لکنوں کے بھی سملیت ہیں اس بھو مافیا اور اس کے ساتھیوں کے برد جو بھی ابیوگ بنجکرد ہیں جو مانے ڈیالے میں بیچاران رہی ہیں ان میں پرہاوی پہرینی کے لیے ایک مافیا پہلوی سیل کا دھن کیا گیا ہے جس کے دورہ پرخاوی پیروی کرتے ہوئے کوتوالی نگر کے ایک ابھیوگ میں آج ماننی نیالے دورہ پانچ ورس کا کاراواز اور دس ہزار روپے کے ارتزند کی سجا سنائی گئی ہے ایٹا کے ایلی گنج میں گروہ اور ششک کے رشتے کو شرمسار کرنے والا ایک ماملہ سامنے آیا ہے آروپ کے مطابق ایک شکشک نے آٹھمی ککشا کی چھاترہ کو بہانے سے کمرے میں بلا کر چھر سال کی گھٹنا کو انجام دیا چھاترہ کے دیروت کرنے پر آروپی شکشک نے فیل کرنے کے نمکی بھی دی تو ایڈیٹا کی شکایت پر بولیس نے آروپی میچر کے سلاف باکس وائٹ کے تحت مقدمہ درج کر ماملے کی جانچ پر تال شروع کر دی موسیقی خبر وارانسی سے جہاں پر کمیشنریٹ پولیس کو کامیابی ملی ہے پولیس نے گم ہوئے ایک سو ایک موبائل فون برامت کیے ہیں سرویلانس سیل کی مدد سے پولیس کو یہ کامیابی ملی پولیس نے موبائل سوامیوں کو ان کے فون لوٹا دی ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی کامیابی کے طور پر پولیس اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ لمبے سمجھ سے شکایت مل رہی تھی کہ لوگوں کے فون چوری ہو رہے ہیں ایسے میں پولیس نے ان ایک سو ایک موبائل فون کو برامت کیا اور ان کے مالکوں کو لوٹایا بھی گیا ایک ساتھ آج سمجھنے کے لوگوں کو سوچنے کے بڑھا کے ان کے بڑھا کے ان کے بڑھا کے ان کے بڑھا کے ساری سوچنے کے لئے ایک سوچنے کے لئے سمجھنے کے لیے پریاس کرتے ہیں مل جاتے ہیں اور ان کو بڑھانے کو تو پہنچا دیتے ہیں